ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے آہل صدیقی ممبئی سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سونگ سننا حرام کی اٹھے رہا گیا ہے جہاں تک میں نصور علماء کہتے ہیں کہ سونگ سننا اللہ تعالی سے دور کر دیتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پھر کیا جواب دیا جائے یعنی یہ جو علماء کہتے ہیں کہ سونگ گانے سننا اللہ تعالی سے دور کر دیتا ہے جو پانچ وقت کے نمازی گانے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ابھی بھی قریب ہیں گانے سننے کے بعد تو یعنی یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کب دور جائیں گے کب نہیں جائیں گے دیکھیں ایسا ہوتا ہے سب سے ان کی کومن یعنی ان کا منتی کی جواب تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی مرتا تو ان لوگوں کو چاہیے ایک مرتبہ زہر بھی ٹرائے کریں اور پھر لوگوں سے کہیں دیکھیں زہر کھانے سے ہم تو ابھی تک نہیں مرے تو اگر کوئی لکبائی چانس بج گیا تو وہ اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ زہر کھانا بہت فائدہ کی چیز ہے اگر بچ گئے اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سے ان کو اتنی معرفت تو حاصل نہیں ہے کہ یہ دور گئے ہیں یا نزدیک ہیں فقط پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا یہ سمجھنا اس میں کہ ہم اللہ تعالی کے نزدیک ہیں یہ تو سب سے بڑی لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے پانچ وقت کی نماز تو جو ہے نا وہ قادیانی اور دوسرے جو ہیں بدعقیدہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ تو سارے اللہ تعالی کے نزدیک ہو جائیں گے یعنی غستاخی کرنے کے بعد بھی اللہ کے نزدیک ہیں یہ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی کے نزدیک ہو گئے کیونکہ ان میں تو تحجد گزار بھی ہوتے ہیں تو پہلا جواب دن کو یہی دیا جائے کہ اگر صرف پانچ وقت نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہیں دور نہیں ہوئے یہ نشانی اس میں کہاں ہے اگر ایسی نشانی ہے تو بد مذہب قادیانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تحجد بھی پڑھتے ہو راتوں کو نماز پڑھتے ہو اسی طرح اہلِ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں اپنے انداز سے تو دوسرے جو ہے نا باطل مذہب والے نماز پڑھ رہے ہیں اپنے انداز سے تو وہ تو سارے اللہ تعالی کے قریب ہو گئے پھر اگر یہ نشانی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے تو اس کا ظاہر مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس شخص کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو رہی ہے اس پہ ایسے شخص کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کیونکہ ایسے شخص کی جو گانے بھی سن رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالی سے دور نہیں ہوئے تو اب اس کے آگے قرآن پاک کا یہ تذکرہ رکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا کہ نماز جو ہے وہ بری باتوں سے بے حیائی سے روکتی ہے یعنی نماز وہ نماز جس کو قرآن پاک نے نماز کہا جو اللہ تعالی کے بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے وہ نماز وہ نماز جو ہے بندے کو برائی کے کام سے روکتی ہے اب اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی کے کام سے گانے باجے سے نہیں رک رہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے یہ واقعی میں نماز ہو رہی ہے یا پھر ایکسسائز ہو رہی ہے یا کوئی یوگا وغیرہ ہو رہا ہے اٹھنے بیٹھنے کا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نماز قبول نہیں ہو رہی تو اس پہ آدمی کو ذاتی طور سے غور بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ نماز برائی کے کام سے بندے کو روک لے گی روکتی ہے تو اب اگر میں نہیں رک پا رہا تو یعنی میری نماز قابل قبول ہی نہیں اگر یہ قبول ہوتی تو میں برائی کے کام سے رک جاتا تو یہ بندے کا کہنا ہے کہ ہم تو گانے بھی سنتے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم تو اللہ سے دور نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کی نماز میں کچھ نہ کچھ معاملہ تو ضرور اٹکا ہوا ہے کہ آپ نماز کے باوجود برائی سے نہیں رک رہے اور نماز وہی ہوگی کہ جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا یعنی جو اللہ تعالی کے نزدیک نماز قابل قبول ہوگی وہی نماز حقیقت میں نفع بھی دے گی باقی نماز جو قبول ہی نہیں ہوئی ہے جس کے اندر ایسے معاملات اور فساد ہیں وہ تو نماز نماز کے باوجود بھی نماز نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں دے گی اور یہ کہ اللہ تعالی سے دور کرنے گانے سننے کے بارے میں جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بندے کے دل میں یہ نفاق پیدا کرتا ہے یعنی گانے باجے سننا یہ بندے کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے یعنی ایمان کو کمزور کرتا ہے ایمان کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے ایمان کو ہلکا کرتا ہے کہ اس کے بعد بندے کو نصیت اچھی نہیں لگتی اچھی باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی جب دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو نصیت بھی اچھی نہیں لگتی اور اگر کوئی اس کو حق بات بتائے تو اس کو قبولتا نہیں ہے یہ پہچان ہوتی ہے کہ ایمان کے کمزور ہونے کی تو جو ہے وہ گانے باجے سننا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے وہ کھیتی باڑی کے اندر وہ کھرپتوار سائیڈ میں اگ جاتی ہے زیادہ پانی دینے سے ایکسٹرا جس کو گھانس وغیرہ بولتے ہیں جو کہ فائد بن نہیں ہوتی ٹھیک اسی طریقے سے گانے وغیرہ سننے سے دل کے اندر اس طریقے کا معاملہ نفاق کے بیج جو ہے وہ اگ جاتے ہیں کہ آگے چل کے یہ پھر بندہ آج کل تو گانوں کے اندر کفریہ کلیمات کتنے ہیں کہ لوگ اکثر جو ہے نا ویڈیو وغیرہ بیجتے رہتے ہیں لنک بیجتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں لیکن میں ان کو پھر پلے نہیں کرتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی ویڈیو دیکھنے کا لیکن گانوں کا معاملہ ایسا ہی تو لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں خوشی سے دھورا رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں تو اتنے کھلے کفر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر گنجائش بھی نہیں ہوتی کوئی ریایت نکالنے کی تو اس کے اندر یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ سے دور نہیں ہوئے یہ ان کی غلط فہم ہے تو گانے وغیرہ سننا یہ ناجائز ہے حدیث میں اس کو نفاق کے بارے میں اس کی خبر دی گئی کہ ایسا کرنے والے کے دل میں نفاق پیدا ہوگا ظاہر ہے کہ جب بندہ منافق بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کہاں رہے گا باز ظاہر دکھنے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ گانے اچھے ہوتے ہیں دل کو سکون دیتے ہیں وہ ایک انسان کی طبیعت ہے کہ جس کا مجاز اس طرح سے ڈھلا ہوا ہے کہ اس کو وہ چیز سکون دیتی ہے کہہ سکتے کہ سبھی لوگ چھپکلی کھائیں کہ اس کے اندر بہت سکون ہے ہاں ان لوگوں کو ضرور ملتا ہے کہ جس کی طبیعت اس کی عادی ہو گئی ہے کہ اب اس کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا تو وہ لوگ ضرور چھپکلی کھاتے ہیں تاکہ ان سے اس کو سکون بھی ملے اور اسی سے پھر ان کی عادت بڑھ جاتی ہے لیکن یہ سپیت ہو پی نہیں جا سکتی اسی لئے اگر کسی کو ذاتی طور سے لگتا ہے کہ گانے سننا بہت اچھا ہے میری تو طبیعت کو سکون ملتا ہے تو اس کی طبیعت کو پھر یہ کہ غلازت کی عادت پڑ گئی ہو کہ جیسے کسی کو بار بار کسی گھتی چیز کو سونگنے کے سبب پھر بعد میں اس کو بدبو آنا بند ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کوئی بدبو سونگ رہا ہوں یا ایسی جگہ پر کھڑا ہوں کہ جب بدبو آ رہی جب بہت دیر تک اس کے دماغ میں وہ رچ بس جائے گی تو یہ عادت فقط بنانے سے ہوتی ہے شریعت نے اگر کسی چیز کی ممانیت رکھی ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے رکھی ہے مسلمان کے لئے آخری کول و فیل اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے جب انہوں نے فرمایا کہ گانا نفاق کرتا اس سے بچو اس کی آواز سے میوزک سے بچو تو ظاہر یہ ہے کہ پھر آدمی کو اس کے اندر اپنی عقل لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے نبی کے فرمان پر سر کو خم کرنا چاہیے اثر آلے پرانوار بنایا